اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں سارے دوست مجھے امید ہے کہ آپ سارے سٹوڈینٹس فرینڈز بھائی سارے خریدی ایسے ہوں گے تو فرینڈز آج میں ایک ویڈیو بنانے کے لیے جا رہا ہوں جو بھائی کوریا میں ہیں اور جو بھائی پاکستان میں سارے سٹوڈینٹس ہیں یہ ویڈیو دیکھے ان کو بہت فائدہ ہوگا جن بھائی ان کو ان کا پتا ہوگا چیزوں کا وہ تو ٹھیک ہے لیکن زیادہ طرف موستری میرے لڑکے دیکھی ہیں کہ ان کو بہت مسئلہ ہوتا ہے اس چیز میں تو میں آج ایک چھوٹی سی ویڈیو بنانے جا رہا ہوں کہ دیکھیں کہ پاکستان میں اگر آپ کوئی بھی چیز پہنتے ہیں جیسے ٹوپی پہنی چشمہ لگایا کپڑے پہنے جوتے پہنے ٹھیک ہے نا یا ایسے رنگ پہنی کوئی بھی تو اس کے لیے ہم ایک ہی لفظ استعمال کرتے ہیں بس وہ ہے جو ہے نا پہننا ٹھیک ہے نا لیکن کوریا میں ایسا نہیں ہے کوریا میں آپ جوتے پہنتے ہیں اس کے لیے ایک اور چیز استعمال ہوتی ہے ایک اور فرد استعمال ہوتا ہے کپڑے پہنتے ہیں اس کے لیے اور استعمال ہوتا ہے ٹوپی پہنتے ہیں اس کے لیے اور استعمال ہوتا ہے گھڑی بانتے ہیں اس کے لیے اور استعمال ہوتا ہے ٹائی بانتے ہیں اس کے لیے اور استعمال ہوتا ہے تو فرنڈ میں آپ کو یہ ایک چھوٹی سی ویڈیو بناؤں گا تو آپ اس کو ضرور ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور چینل کو جنہوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر کیا کریں تاکہ بہت سارے بھائی ایسے کنٹیکٹ کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ سار ہمیں اس چینل کا نہیں پتا تھا اگر ہمیں پتا تھا تو شاید پیپر میں پاس ہو جاتے جو پاکستان میں ای پی ایس ٹوپی کا پیپر ہوئے تو فرنز ابھی میں سٹارٹ کروں گا تو آپ ضرور اس کو ایڈا تک دیکھئے گا تو میں بھی بتاتا ہوں آپ کو کہ جیسے ابھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ ساب سے پہلے جو ہے نا کہ کپڑے پہننے کو کیا کہتے ہیں میں کپڑوں کا لے ہوں گا ساب سے پہلے تو سٹارٹ کرتے ہیں اتھرانڈ اتھ کہتے ہیں کپڑوں کو اتھ کسے کہتے ہیں پلوت کپڑوں کو کہتے ہیں کپڑوں کو پہننے کو کہتے ہیں ایپتا کیا کہتے ہیں ایپتا دیکھیں جب یہ اوت تہلہ لفظ ہے اوت میچے سی ہوتا آ رہا تو یہ تے کی آواز نکالے گا لیکن جب اس کے سامنے ای آئے گا تو پھر جو ہے نا سی ہوتا ای کے ساتھ ٹکرائے گا تو اس کی آواز ہے شیم میں چلے جائے گی پھر آپ ایسے نہیں کہیں گا کہ اوتی اپتا آپ کہیں گے اوشی اپتا اوشی اپتا ٹھیک ہے نا تو فرانسی جہاں دیکھیں ابھی یہ اس کو کہتے ہیں اوشی اوشی ایبویو اوشی ایبویو اس طرح میں آپ کو بھی بتاؤں گا کہ جووتے کو کیا کہتے ہیں ایبویویو اوشی ایبویویو اوشی ایبویویوишь ایبویوویوز ایبوح سے مکارے کنی ایبویوز ایبویوویووania کسی قسم کے بھی ہوں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اوٹیپتا اوشی ابتا اوشی بوئے ہو ٹھیک ہے نا اوٹیپتا اگر آپ نے کہنا نا اوٹیپتا پھر آپ نے تے کی آواز دینی ہے جب آپ نے کہنا نا کہ اوشی ایبوئے ہو پھر آپ کی آواز یہ شنگنے چلی جائے گی ٹھیک ہے نا تو اب یہ شمبل تھا شمبل شنڈا شنڈا شمبل شنڈا شمبل شنڈوئے ہو کے جوتے پہننا اس کے بعد ہے جیسے آپ کہہ لیں شیگے شیگے کہتے ہیں بات کو گھڑی کو جو یہ سنمک کہتے ہیں یہ ہاتھ کے جو گھٹنا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں سنمک شیگے ایک دو دوسری ہوتی ہے جو دی باہر پہ آپ جب کاتے ہیں اس کو کہتے ہیں لیکن یہ ہاتھ پہ ماننے والی ہے اس کو آپ نے کہنا ہے شیگے چھاڑا اس میں ایک اور بھی میں آپ کو بات بتا دوں کہ دیکھیں اگر اوشی اٹھا ٹھیک ہے نا شیمبل شنو ہے شیگے رل بھی آپ لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے نا یہ بھی اگر آپ لگا لیں تو کوئی بات نہیں یہ ہلپنگ رب ہے اور نہ بھی لگائے تو پھر بھی شیگے چھائے ہو یا شیگے رل چھائے ہو اس طرح بھی آپ کو سکتے ہیں آگے دیکھیں آگے آپ یاسے رنگ ہے ٹھیک ہے نا پھانجی کہتے ہیں کی دا بھی آپ کہہ سکتے ہیں اور کیون دا بھی کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے پھرانڈ یہ دیکھیں پھانجی رل کیو سویو پھانجی رل کین دا تو ایسے بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے دوستو تو آگے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جیسے ہے ٹائ کو کیا کہتے ہیں یہ جو نیک ٹائ ہوتی ہے یا ٹی بیلٹ کو کہتے ہیں یہ جو بیلٹ ہوتا ہے نا آپ جینز میں پہنتے ہیں یا ڈرس پین میں پہنتے ہیں بیلٹ اس کو بھی کہتے ہیں ٹی ٹھیک ہے نا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں نیک ٹائ یا ٹی میدہ ٹھیک ہے پھین تو اس کے بعد یہ بھی ہو گیا اور شیمبل شیگے پھانجی نکتا ہی اس کے بعد چانگاب یہ بھی کہتے ہیں چانگاب پھل کیدہ چانگاب پھل کی ہوئے ہو تو فرمز یہ ابھی کونسا رہ گیا کپڑے بھی ہو گئے شیمبل جھوٹے گڑی پھانجی نکتائی چانگاب اس کے علاوہ ابھی کونسی چیز ہے جو رہ گئی ہے ہاں خویگوری مگوری خویگوری کو کہتے ہیں نا اس کو بھی کہتے ہیں کہ کیوندہ خویگوری کیوندہ اس کے بعد ہے مگوری 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 کھل دا مگوری کھل دا یعنی کہ مگوری کھل دی کہ جو ہے نا آپ نے وہ پہنی ہوئی ہے ٹھیک ہے نا جو ہے نا وہ چین پہنی ہوئی ہے اس کے بعد یہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو بالیاں وغیرہ ہوتی ہیں اس کو کہتے ہیں اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جیسے موجہ بھی ہو گیا انگیونگ سوڈا انگیونگ سوڈا یا سوڈا آپ اس کو ایسے بھی لکھ سکتے ہیں اگر فکرے میں استعمال کرنا جائے تو اس کو آپ ایسے بھی لکھ سکتے ہیں اس کے بعد فرینڈز ابھی میرے تو ذہن میں نہیں آرے ہوں گے تو بہت زیادہ لیکن یہ جو زیادہ در استعمال ہوتے ہیں تو یہ ان کے لیے بہت زبردست ہے تو آپ اس کو اچھی طرح سے دیکھیں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں سے شیئر کریں کہ میں آپ کو ایدھر اپنا وارٹسائب نمبر یہ میرا جو ہیں نمبر تھا ڈبل زیرو یٹ ٹو ڈو ڈیرو 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 ڈری ڈیو ڈیف ڈیو 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 اور پرسنل نمبر میں کوریا میں یہی یوز کر رہا ہوں اس کے بااد میرا جو ہے نا ایف بی ایف بی کے بھی آپ مجھے افیشل ہماد کے نام سے جو ہے نا فالو کر سکتے ہیں آپ افیشل وہ میں بہت کم یوز کرتا ہوں جو ہے نا آپ کورین ٹیک ٹونٹی فور ہے نا جو اس پیج بنا ہے جو میں نے کورین ٹیک ٹیک ٹپنٹی فور کے نام سے بھی تو آپ اسی کو فالو کریں کیونکہ جو افیشل ہماد کے نام سے بہت کم یوز کرتا ہوں لیکن آپ افیشل ہماد کے نام سے بھی دیکھیں گے تو وہ میری سامنے پیکچر لگی ہوئی ہے تو اس کے بعد جو ہے نا ٹوچٹر انسٹاگرام سبھی بھی میں نے اسی کورین ٹیک ٹیک ٹپنٹی فور کے نام سے اس کو جو ہے نا بنایا ہوئے آپ اس در بھی ان کو فالو کر سکتی ہیں اور یوٹیوب جو وہ تو اس کو فالو کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تو اسی طرح میں مزید اچھی اچھی ویڈیو یہ مجھے دا دوست کہہ رہے تھے جو کوریا میں سپیشل دوستوں نے کہا تھا کہ سار یہ جو پہننے کا بڑا مسئلہ تھا ہم کچھ کہتے ہیں ہم کو سمجھ نہیں آتی یہ وہ تو ابھی یہ وائٹ بورڈ میں نے کمرے میں لگایا تھا اسی دیے کہ میں چھوڑی چھوڑی ویڈیو بنایا کروں گا تاکہ جو کوریا میں رہتے ہیں ان کو فائدہ ہو اور جو پاکستان میں ہیں وہ بھی آنے سے پہلے سیکھیں تو جو اینا چینل کو میں دوبارہ کہوں گا کہ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور دوستوں کے ساتھ اور ویڈیو کو لائک کریں کومنٹ دیں جو اگر آپ کو نیچ چیز سیکھنا چاہتے ہیں ابھی میں نیچ چیز آپ کو ایک ہوتا بار بتاؤں کہ میں جو اینا وہ ابھی جو مونپوپ ہیں ان کا میں سمجھایا کروں گا آپ کو کہ زبان کیسے بنتی ہے کوریا زبان میں ٹھیک ہے نا جتنی مجھے آتی ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو آپ اس کے فکرے بنانا شروع کریں گے تو آپ کی لینگیج امپروو ہوگی ٹھیک ہے فرینڈ تو دعاوں میں یاد رکھیے گا آہ اور میرے لئے اور میرے والدین کے لئے دعا کیجئے گا سپیشل انشاءاللہ نیچ ویڈ میں ملاقات ہوگی اللہ حافظ